اسلام علیکم فرنڈز بلکم تو کتاب نگری یوٹیوب چانل کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کی لیلی کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے نوول وفائی آر کی اپیسوڈ 11 اس قسط کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں چانل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آرہا ترچہ ہوا وہ کمبل سر تک تانے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا تب ہی اس کا فون بجا اس نے ایک اصل مندی سے کمبل اتار کر فون اٹھایا فون پر اس کا نام جگمگا تھا دیکھ کر اس نے ائرپورٹ کانوں میں ڈالے اور دوبارہ کمبل موں تک تان گیا ہاں بولو وہ اکتاہت بڑے انداس میں بولا سبسیٹ ہے کوئی بات تو نہیں ہوئی ارتضاء جب کچھ پلان کرتا ہے تو وہ مکمل منصوبہ بندی کرتا ہے وہ فاتحانہ مسکرہت کے ساتھ گویا ہوا لیکن تم نے آیتل کو کیوں پھسا دیا وہ دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی تو تمہیں کیا لگا تھا کہ میں جو سرپرائز سرپرائز کر رہا ہوں وہ بس تمہاری عزت بچانے کے لیے تم گھر سے نہ بھی جاتے تب بھی آیتل کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا میں نے وہ تو تعمیر آ گیا بیچ میں تو میرے دوست کی جگہ تعمیر پھس گیا ورنہ اپنے دوست اور آیتل کو پھسانا تھا اور میرا دوست آیتل سے نکاح بھی کرتا اس صورت میں اور مزا تھا تب آتا جب طلاق دیتا مگر وہ پتہ نہیں کس کلم سے نصیب لکھوا کر آئی ہے فسی ہی نہیں جیسے اس دن اس نے مجھ پر تھوکا تھا میرے سر میں واس مارا تھا بابا کو اس ماجبین نے سب بتا دیا تھا اور بابا نے دونوں کے آگے ہاتھ جڑے تھے وہ وقت میری آنکھوں میں تھا اس کی سطح تو دینی تھی میں چاہتا تھا کہ جب زمان اس کو طلاق دے گا تو میں کہوں گا میں شادی کر لیتا ہوں آپ کی بیٹی سے اور پھر اس سب کا بدلہ لیتا مگر ابھی میں ماجبین کو بھی پھسانا چاہ رہا تھا مگر وہ ہاتھ ہی نہیں آئی وہ دانت پیستا ہوا بولا مگر تم نے کیا کیسے سب اتنے وقت میں وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئی بولی تمہیں نکالنے کے لیے اس گھر کی عزت بچانے کے لیے مصیبت مجھے تعمیر کو پھسانا پڑا جب تم نے مجھے میسج کیا تو جلدی سے نکلنے کے بیٹا سے اس کی کمیز پر کیک لگ گیا جب آیتل آئی تھی اور اس کی بہن نے اس کو تعمیر سے ملائے تھا تو اس کی چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا تھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی پھر جب تعمیر بھی اوپر گیا اور آیتل بھی تو ایک دیر سے دو شکار لگتے دیکھ میں نے زمان کو پلین سے کچھ وقت نکلنے کا کہا لیکن کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر یہ تنہا اوپر ملے تو کچھ بات ہوتی ہے جسے تم بچوں کو اور جو جال کے اوپر تارے لگا کر آیا تھا اس کی کلڑی زمین پر تھی میرے مطابق آیتل اس طرف نہیں موری تھی مگر نجانے کیسے وہ تار اس طرف کیسے آئی اور جیسے ہی اس کا پاہ اس تار پر پڑا ساری تارے اس پر گر گئیں وہاں میں حیران تھا مگر ان کو ایک دوسرے کے اتنا قریب دیکھ مجھے زمان کو مکمل باہر کرنا پڑا امیزنگ کچھ نہیں سمجھائی جو ڈیل تھی اسے پورا کرو تم گھر سے جاؤ گی تم پر الزام نہیں آئے گا اس کے بعدے تم مجھے دبائی پہنچتے ہی دس لاکھ روپے بھیج ہوگی اور پہنچتے ہی مجھے پیسے چاہیے ہیں مرنہ یہ سب بہت آسانی سے میں تعمیر تک پہنچا دوں گا اور تعمیر پھر تمہیں بتائے گا کہ تم نے کسی کی عزت کو اچھالا ہے سمجھائی نکاح کے اگلے پانچ منٹ میں وہ ارمان انکل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا کہ خبر دا جو میری بیوی کو ہاتھ لگایا تو یہ سب جان کر وہ کیا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتی وہ اس پر چلائے تو دان پیستے ہوئے بولی مجھے اچھے سے پتہ ہے جاتے ہی بھیج دوں گی مگر یہ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو اپنی بات کہہ کر اس نے تھک سے فون بند کر دیا اور وہ بھی ائرپورٹ نکال کر کان سے اتار کر گنگناتا ہوا بیٹ سوٹ گیا وہ الٹا بیٹ پر لیٹا زمین پر موجود کالین پر دونوں ہاتھ رکھے اپنی خالی ہاتھوں کو گھور رہا تھا جب وہ اچانک کمرے میں آئی حمدان اس نے آہستہ سے ذروازہ بند کر کے اس کو پکارا وہ اسی حالت میں لیٹا لب ہلائے بغیر اس سے گویا ہوا کیسے ہیں آپ وہ اس کے پاس بیٹ پر بیٹ گئی بہت برا اتنا برا کہ خود سے خود کو نفرت ہو رہی ہے میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور میں کچھ نہیں کر سکا میں اس عرصہ کو چھوڑوں گا نہیں اس نے اپنی بہن کی خاطر میری بہن کی عزت کو میرے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا مجھے جب ممہ نے بتایا مہوش کی شادی ہے تو میں کافی چونک گیا تھا کہ وہ ارینج میریج کر رہی ہے اور جب ممانی نے بتایا کہ اس کی اس لڑکے سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی دونوں کے پاس ایک دوسرے کا نمبر تک نہیں ہے مجھے تب ہی عجیب لگا تھا مجھے لگ رہا تھا کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں میں وشکو جیسے وہ لا تعلق سی بیٹھی ہے پھر لگا شاید عقل آ گئی ہو مگر وہ اتنا گھناونا کھیل کھیل رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا آیتل کا کوئی قصور نہیں ہے آیتل تعمیر بھائی کے ساتھ ہو سکتی ہے مگر آیتل ایسی کوئی بات نہیں کر سکتی میں مانتا ہی نہیں ہوں اور بابا اور بھائی انہوں نے ایک نہیں سنی بس فیصلہ سنا دیا کیوں انہیں سمجھ نہیں آیا کچھ روا وہ اس کی گود میں سر رکھ کر رو دینے کو تھا مگر خود پر ضبط کر کے وہ چپ ہو گیا ہمدان ہو سکتا ہے اس میں ہی کوئی بہتری ہو ڈاکٹر تعمیر بہت اچھے انسان ہیں غصے کے تیز ہیں کھڑوس ہیں مگر دل کے بہت اچھے ہیں وہ یقینا سب سمجھ گئے ہوں گے اور وہ بھی سب برداشت کر لیتے ہیں سوائے اپنی عزت پر کسی حرف کے چین سے تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے دیکھنا اور بہت جلد سب سامنے آ جائے گا میں اس لئے ہی آپ سے اس دن کہہ رہی تھی کہ ممانی کو پتا ہونا چاہیے کہ ارتزہ نے اس دن آیدل کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی تھی اگر پتا ہوتا تو شاید آدھ وہ فیصلہ ہونے نہ دیتی ممہ وہ تنظیہ مسکرائے ان کو یہ حق ہی کم ملا ہے کہ وہ ارمان صاحب کے سامنے بول سکے ارمان صاحب نے اپنی بیوی کو اتنا سر پر نہیں چڑھایا کہ وہ ان کے فیصلے کو رت کر کے ایک نیا فیصلہ سنا سکے یہ نئے فیصلے کی ترمیم کر سکے اچھا نہ آپ بدگمان نہ ہوں سب صحیح ہو جائے گا اروہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے بولی اروہ میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہارا میرا کیا رشتہ ہے اور شادی کر کے پہلے سوچا تھا کہ امریکہ مگر اب میں وہاں جانے کا ارادہ تقریباً دو سال کے لئے ملتبی کرنا چاہتا ہوں سب کو بتا کر شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کی بات سنکر چپ تھی ایک دن ایسا آنا ہی تھا اس لئے وہ ہمیشہ خود کو اس وقت کے لئے تیار رکھتی تھی بولو بھی کچھ وہ اسے چپ دیکھ کر اس کی گوتھ سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتا ہوا بولا پہلے آیتر کے معاملے کو حل کرنے پھر بات کرنے تو زیادہ اچھا ہے مگر اگر آپ کو ابھی بات کرنی ہے تو ابھی کرنے جیسے آپ کو مناسب لگے ہم وہ سر اسپات میں ہلا گیا میں کافی بھیجوں آپ کے لئے ہم مگر خود بنانا اوکے وہ ہلکا سا مسکرا کر اس کے بال بگاڑ کر کمرے سے باہر آگئی سب اپنے اپنے کمروں میں موجود تھے اس لئے وہ آرام سے اس کے روم میں چلی اور باہر واپس آگئی تھی ممتاز مہوش کہاں ہے امتاز سفدر صاحب بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولے مجھے نہیں پتا امتاز وہ کہاں ہے مگر جو آپ کی بھانجی نہیں کیا اس کے بعد وہ یہاں نہ ہی ہوتی تو بہتر ہے ممتاز بیگم کٹے ہوئے لہجے میں بولیں سچ میں؟ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ سب آیتل نے کیا ہے وہ تیوری چڑھا کر بولیں نہیں مہوش نے کیا ہے یہی کہیں گے آپ تو بھانجی ہی دودھ کی دھولی ہے وہ چڑھ کر بولیں ممتاز یہ تمہاری بیٹی اور بیٹے کے کرتو تھے تمہارے صاحب زادے نے زاور کی شادی پر بھی آیتل سے بتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی صرف میرے کہنے پر اس نے آئیمہ کو نہیں بتایا ورنہ کتنے حالات خراب ہوتے تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی تمہاری اس تربیت نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا ہے ممتاز ایک معورہ ہے جو تھوڑا بہت سلجی ہوئی ہے یا زاور ہے بس ورنہ باقی تو تمہاری دونوں بچوں نے میرے سر میں سراخ کر دی ہیں وہ غصے سے چلا کر باہر چل دیئے جبکہ ممتاز بیگم بھری آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی وہ پیلے رنگ کی ہلکی سے دھاگی کی کڑھائی کی فراک اور ہمرنگ ٹیولپ پہنے گلے میں ہمرنگ دوبٹہ اڑے بالوں کا ایک لوس سا سائیڈ ٹویسٹ بنائے باقی بالوں کو کھلا چھوڑے ہلکا سا میک اپ کے چاند کا ایک ٹکڑا لگ رہی تھی مگر دلو دماغ سوچو گمان میں خیال تھا تو محض ارمان ہاؤس کا پتہ نہیں گھر کیسے ہوں گے سب ماما کیسی ہوں گی میرا فون بھی اور باقی پاس تھا ورنہ میں اسے فون کر کے پوچھ لیتی اپنی سورچ میں گمبو شیچے کے ساتھ لگی کھڑی تھی جب تحریم اس کے کمرے میں آئی ما شاء اللہ بھابی اس کو دیکھ کر مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی بہت پیاری لگ رہی ہیں اللہ تعالی آپ کو نظرِ بچ سے بچائے شکریہ وہ محض رسمند سا مسکرا سکی بھابی ناشتہ لکھ چکا ہے آپ کا انتظار کر رہے ہیں سب تو نیچے چلے ہم وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ نیچے کی جانب چل دی السلام علیکم وہ ڈاننگ ٹیبلور پہ پہنچ کر ہچ کے چاکر بولی والیکم السلام بیٹا آؤ بیٹو جی وہ سائر پر موجود کرسی کھنچ کر بیٹھنے لگی تب ہی حرین نے اسے ٹوک دیا آیتل یہاں نہیں وہاں بیٹھو تعمیر کے ساتھ تب ہی اس کی نگاہ سفیر سوٹ میں ملبوس اس وجی انسان پر پڑی دونوں کی نگاہوں کا ایک لمحے کے لئے تواتلہ ہوا اور پھر دونوں دوبارہ نظریں چھکا گئے وہ آہستہ سے چل کر بائی جانے کی کرسی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گئی آیتل بچے کل تو ملاقات ہو نہیں سکی مگر چلو اب سب یہاں ہے تو میں سب سے مطارف کرواتی ہوں تمہیں آسفہ بیگم نے نہایت ہی شفقت بھرے انداز میں کہا اور پھر سب سے مطارف کروانے لگی یہ تبریز ہے تمہارا جیٹ اور ہرین سے تم مل ہی چکی ہو وہ تبریز کی وائف ہے اور یہ سنابل تمہارا دیور اور یہ تحریم تمہاری نند بھابی ایک فرد رہ گیا جس سے آپ خود ملاقات کرنی ہوگی ہماری فیملی کا سب سے اہم انسان تحریم نے آسفہ بیگم کی بات مکمل ہونے سے پہلی یہ پرجوش انداز میں کہا تو سب مخصکر آ دیئے ممہ کمرے سے آواز آئی لو اٹھ گیا جاؤ لے کر آو تحریم اس کو اور گود نہ اٹھانا بیٹ سے اتار دینا خود پاں پاں چل کر آئے گا ہرین نے تحریم کو فوراں اندر بھیجا ابھی وہ اندر جانے کے لئے اٹھی ہی تھی کہ وہ فیڈر ہاتھ میں پکڑے بھاگتا ہوا باہر آ گیا ممہ فیڈل وہ ٹیبل کے پاس آتا ہی ہرین سے چپک گیا پیڈر پپو کو دے دیں اور آپ میری بات سنیں ہرین نے اس بلیک شٹر سکن جینز پہنے چھوٹے سے آریشی انگلی پکڑ کر کہا ان سے ملو یہ آپ کی آئیتل چچی ہیں تامیر اسے تحریم ٹیبل پر پٹھانا تاکہ آئیتل سے مل لے نو ٹیبل کھانا رکھنے کے لئے ہوتا ہے بیٹھنے کے لئے نہیں ہے نا آریش ییس وہ زور زور سے سر اسپات میں ہلانے لگا اس کی اس حرکت پر سب ہستی ہے آئیتل کو بچہ آتے ہی بہت پیارا لگا تھا اپنے قریب اس بچے کو دیکھ کر وہ خود ہی اس کی جانب جھک گئی کیا نام ہے آپ کا وہ اس کی طرف جھک کر بولی تامیر کے قریب اس بچے پر جھکی آئیتل تامیر کو خود میں محسوس ہوئی تھی جس کو وہ سیرے سے ہی اگنور کر گیا تھا آلش and what is your name وہ ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھتا ہو توتلے سے انداز میں بولا آئیتل وہ ہلکا سا مسکرا کر اور اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی آہ ہینسم بوائی دیتا نہیں all cheeks کھینچنے لد دئی وہ موہ بنا کر بولا تو سب زور سے ہسنے لگے اس کی بات پر تامیر نے اس کا گال چوم لیا اس کی چیکس میں دوت پلتا ہے وہ آئیتل کو ہستا دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا اس کی بات پر تامیر نے مرکس کی جانب دیکھا اس کی گال پر وہ ڈمپل ابھی بھی نمائیا تھا مگر وہ فوراں نگاہیں جھکا گیا آج جو آرش چچی سے بات میں باتیں کرنا ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں کوتے ماما وہ مسکراتا ہوا چہرے پر بال پھیلائے ساڑھے تین سال کا آرش ہورین کی جانب چل دیا یار تامیر پہلے تو تھا کہ میوش نے ساتھ ہی چلنا نہیں ہے تو ہم نے فیکلٹی میں بتایا نہیں تھا اب تو آئیتل ساتھ چلے گی تو روم ارینج کرنا ہوگا شویب کو پتا تھا شادی ہے تو اس کو بتا دینا وہ ارینج کر دے ویسے بھی اکلے مہینے قیوم صاحب ہم نیکہ جا رہے ہیں تو ان کا فلیٹ خالی ہوگا تو شویب سے بات کر کے وہ لے لیں گے مگر فیلحال تو وہی جہاں رہتا ہے وہ بریٹ پر جیم لگا کر کھاتا ہوا اس سے گویا ہوا تو آئیتل کدھر رہے گی میرا مطلب آئیتل بھابی وہ جلدی سے توصیح کر کے بولا یا آئیتل بولو یا بھابی آسو بیگم تامیر کے بولنے سے پہلے بول پڑی ماں یار دراصل اگلے سمسٹر میں پڑھانا ہے ان کے بچ کو تو بھابی یہ عادت ہوگی تو بھابی ہی نکلے گا اور فیلحال یونیورسٹی میں اس بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے تو اس لیے مگر آئیتل بھابی میں کوشش کروں گا گھر میں آپ کو بھابی ہی کہوں کیا مطلب ہے اس بات کا یہ تم لوگ کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے آسو بیگم نے اب روچ کھا کے پوچھا جی سنابیل سر خم کرتے ہوئے سب بیان کردے اس پر وہ ایک سر تا بھر کر رہ گی آئیتل آئیتل بھابی ریلیکس وہ اس کے اڑتے رنگ کو دیکھ کر بولا اچھ اوکے سر آپ آئیتل کہہ سکتے ہیں وہ رسمی سا بولی ویسے بھابی اگر سنابیل بھائی کو آپ سر کہتی ہیں تو پھر بھائی کو بھی سر ہی کہیں گی کیا تحریم شوق سے انداس میں بولی وہ پہلے بھی اس کو ڈاکٹر تعمیر کہتی ہے آئیتل کے جواب سے پہلے سنابیل بول پڑا اچھا بس کرو ڈائن ٹیبل پر تو بخص دو ایک دوسرے کو ہورین نے سب کو چپ کروایا تعمیر بارہ بج رہے ہیں ناشتے کے بعد آئیتل کو باہر لے جاؤ تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں خرید لے پھر جب گھر والوں سے معاملات ٹھیک ہوں گے تو وہاں سے ساری چیزیں لے آئے گی ویسے اگلے مہینے بھابی کے پیپرز ہیں تو پیپرز کے مٹیریل میرا مطلب نوٹس وغیرہ وہ اروہ سے منگائی جا سکتے ہیں سنابیل نے آسفہ بگم کی بات سن کر تجویز پیش کی لاہور جا کر سوچ لیں گے کیا کرنا ہے چپ کر کے ناشتہ کرو ابھی تعمیر چڑھ کر بولا تو سب ناشتہ کرنے لگے جبکہ وہ مسلسل اپنی پلیٹ کو گھور رہی تھی کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جو لڑکی ایم فل کے بعد شادی کا ارادہ رکھتی تھی وہ ایم ایس ای کے پہلے سیمسٹر میں کسی کی بیوی بنی بیٹھی ہوگی قسمت بھی کیا شاہ ہے جو سوچا نہ ہو وہ کر دیتی ہے مجبوری کے بندھر میں بندھی وہ لڑکی کیا ملا ارتضاء تمہیں یہ سب کر کے ایک بار پہلے بھی تم نے میرے زندگی تباہ کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت مہاجبین بھابین کو اللہ نے فرشتہ بنا کر بھیج دیا اور اب تم نے مجھے میرے گھر والوں کی نگاہوں میں گرا دیا بے شک ڈاکٹر تامیر کی فیملی کو نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں انہیں مجھ پر شک ہوگا کسی نہ کسی بات پر وہ مجھ پر تنقید کر ہی دیں گے کہیں نہ کہیں یہ مجادی خدا بنا شخص شک کی روش میں مجھے لے ہی لے گا کیوں ارتضاء تم نے مجھے میرے زروں میں ہی گرا دیا کیوں اتنی گھٹیا تربیہ تو نہیں کی ہوگی تمہارے والدین نے تمہاری پلیٹ کو گھورتی اس کی آنکھیں چھلک پڑی آیتل کیا ہوا کھانا نہیں کھا رہی اچھا نہیں ہے کیا ہورین نے اس ہوا کھانے کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا نہیں صحیح ہے وہ مشکل سے بولی مگر اس کی بھیگی ہوئی آواز کو دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے کیا ہو گیا اب آیتل میٹے کوئی بات ہے تو بتاؤ آسفہ بیگم پریشانی کے آلہ میں اسے گویا ہوئی نہیں اس نے سنفی میں سر ہلایا پانی کا گلاس بھر کر تامیر نے اس کے آگے کیا تو اس نے گلاس تھام لیا اپنی اس پیش رفت پر وہ خود ہی حیران تھا محرم سے محبت ہوتی ہے اور یہ محبت نکاح کے قبول کے بعد سے ہی نظر آنے لگتی ہے تامیر اس کا خیال اس کی طرف جھکاؤ کشش توجہ حفاظت یہ سب چیزیں اللہ تعالی خود دل میں ڈالتے ہیں یہ ٹرانزیشنز کبھی بھی غیر محرم کے لئے نہیں ہوتا اس کو سنابل کی بات یاد آئی تو وہ لپ کاٹ گیا آیتل بیٹا بتاؤنا کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے تبریز نے بھی پیار سے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں اور آنسو آگئے گھر کی یاد آ رہی ہے وہ وہ مشکل بولی تو فون تو ہے نا کسی کو کال کر لو جو سب سے قریب ہو گھر میں جو سب کا بتا دے آسفہ بیگم نے تجویز پیش کی میرا فون نہیں ہے میرے پاس وہ آنسو پہنچتے ہوئے بولی عربہ کو کال کر لو وہ اپنا فون اس کی طرح بڑھاتا ہوا بولا کانٹیکٹ اس نے ابھی بولنے کی لب ہلائی ہی دے کہ وہ دوبارہ بول پڑا اس میں اس کا نمبر ہے وہ بغیر کچھ بولے سے فون پکڑ کر کمرے میں چل دی ساتھ ہی آسفہ بیگم بھی اٹھ کر لاؤنچ میں آگئے ہو رہا ہے ناوہ تحریم کھانے کے برطن اٹھانے لگے وہ فون کو لے کر جلدی سے کمرے میں آئی اور اس کو سوائپ کیا مگر وہ پاسفورٹ مانگ رہا تھا پاسفورٹ اب اس کا پاسفورٹ کیا ہوگا تعمیر لکھو شاید یہی ہو اس نے جلدی سے لکھا مگر رانگ پن دے کر وہ مو بس دور کر سوفے پر بیٹھ گئی ماتمیٹکس ہو سکتا ہے اس نے ذہن میں سوچا اور جلدی سے پاسفورٹ ڈالا مگر رانگ پن دے کر وہ فون گود میں رکھ کر سر ہاتھوں میں دے کر وہیں بیٹھ گئی تعمیر دیکھو جاؤ اسے اور لے کر جاؤ ضرورت کی اشیاء دلوا دینا کل سومبار ہے پھر رات کو نکل جاؤ گے تم آسوا بیگم نے سنابل کے ساتھ بیٹھے تعمیر کو بات کرتے ہوئے کہا تو وہ فوراں اٹھ کر چل دیا بات ہو گئی وہ کمرے میں آتے سر پھینکے آیتل کو بیٹھا دیکھ کر بولا نہیں وہ پاسفورٹ وہ نام آنکھوں کے ساتھ بولی اس میں رونے والا کچھ نہیں ہے میں نے رات بھی بولا تھا جو ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے جانتا ہوں مگر اس کا سامنا کرنا ہوگا ہر وقت روکر چیزیں ہنڈل کرنے لگے تو اور مشکلات درپیش آئیں گی اور مفت کا مشورہ ہے جب رونے کا دل کرے تو اکیلے میں آ کر رویا کرو لوگوں کے سامنے نہیں ان کو اپنی کمزوری نہیں بتانا ورنہ وہ اس کو استعمال کر کے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں وہ ایک گہری سوچ میں ڈوپتا ہوا بولا پاسفورٹ ہے ڈاکنس میں باہر لون میں ہوں بات کر کے آ جانا یہ بیک سیڑھیاں اترنا یہ سیدھر لون میں جاتی ہیں اور وہاں سے پوچ سائید میں آ جانا میں وہی ہوں اپنی بات مکمل کر کے وہ کمرے سے نکل گیا اور وہ پاسفورٹ کھل کر کال میں لانے لگی تیسری بیل پر کال پک کر لی گئی اسلام علیکم اس نے دکھی دکھی دل سے سلام کیا والیکم اسلام میری جان کیسی ہو عروہ کے اتنی سکون بھرے انداز کو دیکھ کے وہ تھوڑی ریلیکس ہوئی ٹھیک ماما بابا کیسے ہیں بھائی وہ روحانسی سی بولی سب ٹھیک ہیں آیتل حمدان تو سب سے ناراض ہیں بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم سے ملنے چلتے ہیں پھر میں نے ہی کہا کہ تم اسلام آباد ہوگی لاہور آ جاؤ پھر چلتے ہیں عروہ نے تفصیل بتائی عروہ میرا سامان وہ اپنی بات کہہ کر رو گئی تم کب آو گی لاہور عروہ نے فوراں پوچھا کل شاید وہ کھوئی ہوئی بولی ہاں جب آو نہ تو مجھے کال کر دینا میں اور حمدان تمہیں تمہاری چیزیں دے جائیں گے جن کی فیلحال تمہیں ضرورت ہے جلد سب صحیح ہو جائے گا پھر تم خود لے لینا عروہ نے سکون سے کہا تو وہ محض ایک آہ بھر کر رہ گئی وہ کی عروہ بات میں بات کرتے ہیں آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گہرہ سانس لے کر بولی ہاں خیال رکھنا اپنا بھی اور ٹی ایس کا بھی بلکہ اب تو تعمیر بھائی بولنا چاہیے عروہ شوکس انداز میں بولی اچھا اللہ حافظ اس کے بعد کو طول دیے بغیر فون بد کر دیا اور وہ ایک گہرا سانس لے کر نیچے کی طرف چل دی اپنی گاڑی کے پاس کھڑا آس تین اوپر کو فولٹ کیے وہ گہری شیف والا شخص کافی دلکش لگ رہا تھا آیت اللہ آیستہ سے چلتی اس کی گاڑی تک پہنچی آہٹ کی آواز سن کر وہ پیچھے کو مڑا یہ آپ کا فون اس نے اس کا آئی فون اس کی جانب بڑھایا چلیں وہ فون پکڑتے ساتھ ہی بولا اوروہ نے کہا ہے کہ کل سالی چیزیں مجھے دے جائے گی تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے وہ ہچ کچھاتے ہوئی بولی ہم مجھے کچھ چیزیں خرید نہیں ہیں تو ساتھ چلو کمپنی ہو جائے گی اس کی بات کا جواب دیکھ کر وہ اپنی طرف کا دروازہ کھل کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ بھی کچھ سوچ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور وہ گاڑی سٹارٹ کر کے اسے مال کی جانب لے گیا آپ سموکنگ کرتے ہیں وہ ڈیش باکس پر پڑے ایک سکرٹ کی دبی اور لائٹر کو دیکھ کر بولی ہم وہ اس پاک میں سر ہلا گیا آپ کو پتہ ہے یہ آپ کو نقصان دیتی ہے وہ دوبارہ سے بولی نہیں پتہ جس دن پتہ چلے گا کہ یہ نقصان دیتے ہیں اس دن چھوڑ دوں گا سامنے دیکھتا ڈرائیف کرتا وہ سنجید کی سے گویا ہوا سکون آ گیا اس کے دماغ نے ارتیاش پیدا کیا دان پیستی خود کی سوچ کو جھٹک کر وہ بینڈو سے باہر دیکھنے لگی سنٹورس کے باہر پہنچ کر وہ اس سے گویا ہوا تو مندر چلو میں پارک کر کے آتا ہوں چپ چاپ سر ہلا تھی وہ گاڑی سے اتر گئی اور وہ اپنی گری رنگ کی سوک لے کر پارکنگ ایریا چل دیا سنٹورس کی انٹرنس کے باہر کھڑے وہ پورے کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا سوچ نظریہ کے لوگوں کو آپ نے ایک کر دیا ہے کیا فائدہ رشتے کا اللہ تعالی جس میں ہم دونوں کے درمیان تو ایک پاک رشتہ ہے وہ بھی ظاہری اندر سے دو الگ الگ لوگ کچھ لمحات کے لئے ایک ساتھ ہو گئے ہیں کیا بہتری ہے اس میں میری اور ان کی کیوں آپ نے ہم دو الگ الگ لوگوں کو ایک محض ایک مقصوص وقت کے لئے ایک کر دیا اور پھر دوبارہ سے راستے جدہ جدہ وہ اس مال کے سامنے کھوئی ہوئی کھڑی تھی جب اس نے اس کے سامنے آ کر چھٹکی بجائی خوابوں کی نگلی سے باہر آ جائے میڈم اسی آکانہ محول نہیں ہے یہ وہ پیلے سوٹ میں ملبوس آنکھوں کو جھکائے کھڑی آیتل کے سامنے آ کر بولا تو وہ ایک دم سے چونک کر اس کے پیچھے چل پڑی پتہ نہیں کون سے کریلے کھاتے ہیں جو اتنی کرواہت ہے اللہ جی جب تک ساتھ ہو خود میں دعا مانگتی وہ مال کی چت کی طرف دیکھتی خود میں آمین بولتی تیزی سے اس تک پہنچی جو لمبے لمبے ڈھگ بھڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا آیتل اس کے ساتھ خود کو آرام دے محسوس نہیں کر رہی تھی ایک فرق تھا اس رشتے سے پہلے اور ایک رشتہ جو دونوں کے درمان ایک فرق کو ہائل کیے ہوئے تھا سوری کس لیے وہ سامنے دیکھتا ہو بولا مجھے اس دن غلط فہمی ہو گئی تھی ماضی میں رہنے کی عادت ہے یا بات کرنے کو کچھ نہیں مل رہا اس لئے ماضی کو رید رہی ہو وہ سامنے چلتا اتنی سنجیدگی سے بولا کہ آیتل کو اپنی کہی سواری پر افسوس ہونے لگا مال کے پاس آتے میں ذہن میں آ گیا اس لئے میں نے کہہ دیا وہ ملائمتی لہجے کے ساتھ بولی اچھا آئیفون لینا ہے یا انڈرویڈ وہ دوبارہ گویا ہوا نہیں وہ اروہ کل دے جائے گی وہ نرم لہجے میں بولی ہم وہ چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگا تامیر وہ آواز پر چونکا یہ آواز تو وہ سہرہ میں خواب کے کسی کونے میں سے آتی بھی پہچان سکتا تھا اس کی آواز پر اس کے قدموں میں آہستگی آ چکی تھی مگر آیتل کے مکمل رک جانے پر اس کو بھی رکنا پڑا ہم وہ دو قدم پیچھے ہوتا آیتل کے بلکل برابر آ کر اس کا ہاتھ تھام کر بولا اس کو اپنا ہاتھ پکڑتا دیکھ وہ حیران تھی دل تھا کہ بلکل رک گیا تھا کیسے ہو وہ سفیر چھوڑ و کالی پینڈ میں ملبوس بالوں کو گراسے سے پیچھے کیے بیک کندے پر ڈالے وہ پتلی دبلی سے حسین لڑکی مسکرا کر بولی تامیر کے ہاتھ میں اس لڑکی کا ہاتھ دیکھ کر وہ ٹھٹکی تو تھی مگر خود پر کابو پا کر وہ مسکرا رہی تھی ٹھیک وہ مختصر بولا اور تو کچھ کہنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ اس انسان کی جھلکی اس سے سارے الفاظ چھین لیتی تھی مگر آیتل کے سامنے فی الحال وہ اپنی کمزوری نہیں رکھ سکتا تھا اس لئے وہ گہرا سانس لے کر آیتل کے در متوجہ ہوا مسس یہ کبھی میری کلاس میں پڑتی تھی اور یہ میری وائف ہے مسس آیتل تامیر وہ سرسری سے نگاہ اس پر ڈال کر آیتل کو لے کر آگے بڑھ گیا آیتل کھنچتی ہوئی اس کے ساتھ چل دی مگر تامیر نے چھٹے آساب اس کو عجیب لگے تھے تھوڑا آگے بڑھ گا اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا کہ بلے طریقے سے لال ہو چکا تھا یہ کتنی پیاری تھی اس نے اسے نارمل کرنے کے لیے کہا جبکہ وہ انجان تھی کہ تامیر کو تباہ کرنے کے لیے اس لڑکی کا نام ہی کافی ہے تم سے کم وہ دانت پیس کر بولا میں کہاں سے آگے درمیان میں کہاں وہ کہاں میں وہ بہت ینگ بہت خوبصورت ہے میں تو کچھ بھی نہیں وہ اپنے ہی ٹرانس میں بولی کہاں نا تم سے کم تو مطلب تم سے کم کوئی بھی عورت تامیر شاہ کے لیے اس کی بیوی سے زیادہ خوبصورت اور باوقع نہیں ہو سکتی وہ عورت تمہارے پیر کے ناخن جیسی بھی نہیں ہے سمجھ آئی اور کوئی بھی عورت تامیر شاہ کے لیے اس کی بیوی سے آگے نہیں ہو سکتی وہ اس کے بازو کو جھنجورتا اس کے خود کے قریب کر کے جبرے پیس کر گویا ہوا اپنی بات مکمل کر کے اس کی بازو بھی دردے سے جھٹا کر آگے پڑ دیا جبکہ وہ لمبے لمبے سانس لی تھی ساکن اپنی بازو کو مسلتی وہی کھڑی رہ گئی سانسیں تھی کہ ہلک میں ہی جامد ہو گئی تھی تھوک نکلتے وہ ہلکے ہلکے سانس لی تھی خود کو پیروں کے چلنے پر مجبور کر رہی تھی مگر وہ من بھر کے ہوئے وہی جم گئے تھی چوٹ لگے ہاتھ کو اس نے اتنی مضبوطی سے تھاما تھا کہ اس کے زخموں سے اب خون رسنے لگا تھا بازووں پر اس کہر کی شدت اس کی روح تک کو سلگا رہی تھی سمجھ بوٹ سے آری اس نے خود کو کابو کر کے قدم اس شاپ کی طرح بڑھائی جس شاپ میں وہ اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ اپنی سورچ میں گم ریلنگ کو آگے پیچھے کر رہی تھی جبکہ وہ کچھ پرفیومز اور دوسری اشیاء لے کر پندہ منٹ بعد واپس آ چکا تھا کچھ پسند آیا وہ آہستگی سے بولا اس کا روب دیکھ کر وہ اس سے خوف زدہ تھی لبوں کو تر کرتی وہ دھیرے سے بولی مجھے کچھ نہیں رہنا ریلنگ سے سات آٹھ ہنگرز اتار کر وہ سیلنگ بوائی کو دیتا ہو بولا انہیں پیک کروا دیں لڑکے کو سارے کپڑے پکڑا کر وہ اس کی طرف بڑھا چلو بغیر کی تی تاثر سے سپارٹ لہجے میں کہتا وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور وہ چپ چاپ مریل چال چلتی اس کے پیچھے چل دی پیمنٹ کر کے اگلے دس منٹ میں وہ مال سے باہر کھڑے تھے یہی رکو گاڑی لے کر آتا ہوں اپنی بات کہہ کر وہ گاڑی کی طرف چل دیا اور اس کا انتظار کرنے لگی ایسا کیا تھا اس لڑکی کے بارے میں جو ٹی ایس نے ایسے بات کی یا ان کو ایسے کسی لڑکی کا روکنا اچھا نہیں لگا کیا تھا ایسا وہ خود میں الجی اپنی بازو و تھامے کھاڑی تھی جب وہ گاڑی لے کر اس کے سامنے آ گیا اور وہ تھوک نکلتی گاڑی میں بیٹھ گئی وہ اتنی فاسٹ ڈرائیف کر رہا تھا کہ وہ دل ہی دن میں آیدن کرسے کا ورد کر رہی تھی ٹی ایس سامنے دیکھیں وہ ایک دم تو چل لائی سامنے فوٹ والی کی ریڑی دیکھ اس نے تیزی سے بیٹھ لگائی اس تیزی کے وجہ سے اس کا سر سٹیرنگ پر لگا جبکہ سیڈ بل پہننے کی وجہ سے آئیکل محفوظ رہی تھی کیا ہو گیا ہے ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کی نظر اس کے سر پر پڑی خون وہ گھبرا کر بولی تو اس نے انگلی کی پوٹ سے سر کو چھوا جہاں ہلکا سا زخم آیا تھا ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں سپینڈج کروا لیتے ہیں وہ پریشان سا بولی نہیں میں ٹھیک ہوں تمہیں چھوڑ تو نہیں لگی وہ اس کی جانب دیکھ دیکھے بغیر سپاٹ لہجے مگولا نہیں میں ٹھیک ہوں مگر آپ ٹھیک نہیں ہیں کیا ہوا ہے ایسا گھر سے نکلتے فقط آپ بلکل ٹھیک تھے اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر وہ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا گیا جو چاہت جو اپنایت محرم رشتے میں ہوتی ہے نا وہ کسی میں نہیں دو دن کا بنا رشتہ ایسا ہوتا ہے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کے تھے چہرے کے اندر تک پریشانی واضح ہو جاتی ہے اسے سنابل کا الفاظ یاد آئے تو ہلکا سا مسکر آ گیا آیتل میں ٹھیک ہوں بس عادت نہیں ہے کہ کوئی لڑکی ایسے روح کے حال ایوال پوچھے بس اس وجہ سے غصہ ہے تھوڑا وہ پرسکونسہ بولا مگر دماغ نے ایک دم سے جھماکہ کیا کوئی لڑکی تامیر شاہ جو تمہاری سب کچھ تھی وہ کوئی ہو گئی ذہن نے سوال کیا تو وہ اپنا ماتھا مسل کر سٹیرنگ کی طرف متوجہ ہوا گاڑی میں سنی پلاس تو ہوگا نا وہ لگا لیں وہ پھر پریشانی سے اس کے شہرے کو دیکھتے ہوئے بولی آیتل کہا نہ ٹھیک ہوں وہ نارمل انداز میں ڈرائیف کرتے ہوئے بولا سنی پلاس تو موجود ہوتے ہی ہیں گاڑی میں آپ سنی پلاس نہیں لگا لیں بلڈ دے کر میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے وہ تیزی سے بولی تو اس کی بات سرکوس نے سنی پلاس نکال کر اس کی طرف بڑھایا جب وہ جلدی سے تھام کر اس کی طرف لپکی دونوں کی نگاہیں ملی مگر وہ اسی لمحے نگاہیں چورا گئی تیبکہ اس کی مکمل توجہ اس کے شہرے کی طرف تھی آیتل سے پلاسٹر چپکا کر وہ پیچھے ہوئی تو وہ گاڑی کو آگے بڑھا گیا اگلے پندرہ منٹ بعد وہ گھر کے گیٹ پر تھے تو مندر جاؤ میں آتا ہوں سمان گاڑی میں ہی رہنے دو اور جو کوئی سمان لینا ہے وہ پیک کر لینا سات بجے لاہور چلیں گے تحریم کو کہنا میری پیکنگ کر دے گی جی وہ مختصر جواب دے کر گاڑی آگے لے گیا اور وہ چپ چاپ لان کروس کر کے اندر لاؤنچ میں آگئی جہاں تحریم اور ڈاکٹر تعمیر کہیں گئے ہیں اچھا تم بیٹھو میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں ناستہ بھی نہیں کیا تھا تم نے بارہ بجے کے نکلے پانچ بجے آ رہے ہو اور یقین ہے اسے تمہیں کچھ نہیں کھلایا ہوگا ہورین شکایتی انداز میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی نہیں مجھے بھوک ہی نہیں تھی اس لئے نہیں کھایا اس نے فوراں جواب دیا جبکہ اس شخص نے اس سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا وہ رین کھانے کے لیے کچھ لینے چل دی اور آیتل تحریم کے ساتھ بیٹھ گئی بیٹا گھر بات ہوئی سب ٹھیک ہے نا آسفہ بیگم نے پیار سے پوچھا جی آنٹی سب ٹھیک ہے اس نے مختصر جواب دیا تحریم وہ سارے کپڑے تو محفش کو بھیج دیا تھے تو وہ جو نئی جوڑے رکھے تھے وہ لاکر آیتل کو دو دیکھو کتنا پھیکا سا سادہ سوٹ پہنا ہوا ہے کل کی شادی ہوئی ہے اور کپڑے دیکھو آسفہ بیگم کی بات سن کر وہ آیتل کو ایک بیچارگی کی نگاہ سے دیکھ کر ان کی کمرے میں چل دی بیچاری بھابی جو یہ سوٹ دیکھ کر صبح کہہ رہی تھے کہ بھاری ہے وہ یہ سارے کپڑے دیکھ کر تو بے ہوش ہو جائے گی اس نے افسوس سے خود کو کہا اور ساتھ آٹھ پیک سوٹ اٹھا کر لے گئے اور باہر لاؤنچ کے ٹیبل پر رکھے آیتل بیٹے جاؤ یہ کپڑے بدر گئے میں سے کوئی سوٹ پہن کر آو انہوں نے ایک محرون رنگ کا سنہری موتیوں سے بھرا ہوا کامدار سوٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا تو وہ سوٹ کو دیکھتی رہ گئی یہ مجھے ابھی پہننا ہے اس نے دل میں سوچا اس کے چہرے پر آتے سوال کو تحریم نے بھی نوٹ کیا تھا مگر آسفہ بیگم کی بات کھڑنے کی جرد وہ کیسے کر سکتی تھی جاؤ بیٹا پہن کر آو آسفہ بیگم نے دوبارہ کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی یا میری اللہ میں نے تو کبھی اتنی بھاری کپڑے کسی شادی پر نہیں پہنے عام روٹین پر کیسے پہن لوں مجھے تو یہ سوٹ دیکھ کر کچھ ہو رہا ہے یا اللہ اب کیا کروں وہ پریشان سی ہوتی سوٹ لے کر بیٹ پر بیٹ گئی وہ پنچنگ بیک کو مار مار کر پاگل ہو رہا تھا مگر اس کا غصہ کسی طور بھی کم نہیں پڑھ رہا تھا کیوں آتی ہو تم میرے سامنے کیوں مجھے تباہ کر کے سکون نہیں ملا کیا تمہیں جو تم میرا دن بھی خراب کرنے آ جاتی ہو وہ چیخ رہا تھا تب ہی سنابل وہاں آ گیا پاگل ہو گیا ہے تعمیر وہ اس کو پنچنگ بیک سے پیچھے کرتا ہوا چل لائے ہاں پاگل کر دیا اس نے مجھے اس نے بے دردی سے کہہ کر دیوار میں مکہ رسید کیا تعمیر تو شادی شودہ ہے وہ اگر تجھے ایسے دیکھے گی تو پریشان ہوگی پلیس سمجھنے کی کوشش کر اس کی وجہ سے میں نے آج آیتل کا ہاتھ پکڑا اس کے سوا کسی اور کا ہاتھ وہ بھی اس کی وجہ سے وہ پھر سے چل لائے وہ تیری بیوی ہے حق ہے تیرا اس پر آج اگر تو اس کا ہاتھ نہ بھی پکڑتا اگر کل وہ اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتی تو کیا تو اسے ٹھکرا دیتا دل توڑ دیتا دل ٹوٹنے کی عذیت جانتا ہے تو پھر بھی توڑتا بول جواب دے وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کر اس سے گویا ہوا مگر وہ زمین پر گرتا چلا گیا اور زمین پر زور زور سے مکہ ماننے لگا تعمیر بس کر پلیس اپنے لینہ آیتل کیلئے ہی سہی تجھے ایسے دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی پلیس سمجھنے کی کوشش کر موسم ٹھیک نہیں ہے گھر چل لہور بھی چلنا ہے وہ اس کو مشکل سے گھر لے کر گاڑی کی طرف بڑھا اسے گاڑی میں بٹھا کر گھر کی طرف چل دیا اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں گھر میں موجود تھے وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا یہی تو فند تھا اس میں اندر چلتے طوفان کے شور کو وہ پرسکونہ ساپ کے ساتھ سنتا تھا تعمیر کہاں رہ گئے تھے ساتھ بج رہے ہیں بیٹا آسوا بیگم نے لاؤنج میں بیٹھے تعمیر سے پوچھا کچھ نہیں امی ذرا کچھ کام سے گیا تھا وہ تھکا سا جواب دے کر سوفے پر ڈھائ گیا بھائی بھابی کے در ہیں تحریم نے تعمیر سے پوچھا پتہ نہیں سنجیدہ جواب سنکا آسوا بیگم بھی سیدھی ہوئی تمہارے ساتھ ہی گئی تھی وہ آسوا بیگم کی بات سنکا وہ موبائل شورکون کی طرح متوجہ ہوا مین گرر پر چھوڑ کر گیا تھا اس کو وہ اندر آئی تھی روم میں دیکھیں وہیں ہوگی اس نے سنجیدہ سا جواب دیا اس کو جو شاپنگ کروائی ہے وہ کدھر ہے ہورین نے تبریز کو جوس پکڑاتے ہوئے پوچھا گاڑی میں مختصر ترین جواب بھابی کھانا لگوا دیں کھا کر لاہور کے لئے نکلنا ہے ہاں میں لگاتی ہوں ویسے اگر تم لاہور لوگ جا رہے ہو لاہور تو پھر آیتل کو کیا ضرورت ہے وہ ڈریس پہننے کی کوئی سمپل سا پہن لے سفر کرنا ہے اس نے جاؤ تحریم تعمیر جو شاپنگ کر کے آیا ہے اس میں سے کوئی سمپل سا سوٹ نکال کر اس کو دیا ہورین نے جلدی سے تحریم سے کہا اور تحریم بھی جلدی سے باہر بھاگی تاکہ آسفا بیگم کچھ کہنا سکیں بیوی کی اس حرکت کو دے کر وہ مسکر آ گیا مگر چھپ رہا کیونکہ آسفا بیگم سے واٹ لگنے کا خطرہ تھا بھابی تحریم بیٹ کے پاس آ کر ایسا سے بولی جی وہ ایک دم ہر بڑھا کر اٹھی سواری میری آنکھ لگ گئی تھی پتہ ہی نہیں چلا کوئی بات نہیں بھابی آپ یہ سوٹ پہننے کیونکہ اپنے جانا ہے تو اس بھاری سوٹ میں کیا سفر کریں گی باقی چینج کر کے نیچے آ جائے گا کھانا کھا کر بھائی کہہ رہے ہیں کہ جانا ہے آیتر نے جلدی سے وائٹ بلیک لائن فرنٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر اس کے ہاتھ سے لیا اور چینج کرنے چل دی آسوہ بیگم نے ایک بھرپور نگاہ سے اسے دیکھا جس کو سپنی نوٹ کیا تھا سوائی تعمیر کے وہ خود میں بے نیاز کھانے کی پلیٹ کو دیکھ رہا تھا جس میں ہورین کھانا سرف کر رہی تھی نیچے بیٹھ جاؤ تبریز نے پیار سے کہا تو تعمیر کے ساتھ والی ہرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تعمیر کا اترا چہرہ دیکھ کر سنابل کے دماغ میں سنسنہ ہٹ ہوئی آیتر آپ کتنے مہن بھائی ہو سنابل نے تعمیر کی طرف دیکھ کر پوچھا اس کے سوال پر تعمیر نے اس کو گھورا مگر وہ آنکھیں آیتر کی طرف موڑ گیا تین دو بھائی ہیں اور ایک میں اس نے نرمی سے جواب دیا بھائی کیا کرتے ہیں سنابل نے دوبارہ پوچھا تعمیر بھائی بابا کی ساتھ ہوتے ہیں بابا کا کنسٹرکشن کا بسنس ہے اور ہمدان بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہیں وہ امریکہ سے آئے ہیں اوہ ڈاکٹر ہیں وہ پرجوش سا بولا اس کی اس حرکت پر تعمیر نے اس کو گھورا مگر سب کے ہونے کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا ویسے آیتر آپ کے بھائی کے پاس ایسی کوئی دوائی ہوتی ہوگی جس سے بندر ٹن ہو جائیں تعمیر مو تک نوالہ لے جاتا ہوا رکا اس کے لئے دوائی کی کیا ضرورت وائن پی لو تحریم چاول کھاتے ہوئے فوراں بولی بھائی کے پاس الکوہل ہے یہ بھی انہوں نے بتایا تھا اچھا تو آپ نے کبھی پی سنابل کی بات پر تعمیر دانت پیس کر رہ گیا تم چپ کر کے کھانا نہیں کھا سکتے ہو گیا تعمیر چڑھ کر آخری بھول ہی پڑا لے میں نے کہہ کیا ہے میں تو باتیں ہی کر رہا ہوں ان سے اور ویسے بھی وہ فرینڈلی موحل میں کھانا کھا رہی ہیں آیتر آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے میں آپ سے اگر بات کروں وہ معصوم سندہ سے بولا نہیں وہ نفی میں سر ہلا گئی انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے تو چپ چپ کھانا کھا اور ہم کھانے کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں اچھا تو ہاں میں پوچھ رہا تھا آپ کا اتفاق ہوا کبھی کہ کبھی پی ہو وہ تعمیر کو چپ کروا کر دوبارہ آئیتر کی طرح متوجہ ہوا نہیں میں کبھی بھی ان سے کوئی دوائی لے کر نہیں کھاتی اور نہ ہی ان کی کوئی بتائی ہوئی کہ کوئی میڈیسن سوائے کف سیرپ کے کف سیرپ کا نام سنکر تعمیر کے ہونٹا پر مسکرہ ہٹائی جسے وہ دبا گیا اس سے پہلے سرابر کچھ اور کہتا تعمیر دوبارہ سے بول پڑا پانچ منٹ ہیں تمہارے پاس ورنہ یہی چھوڑ کر چلا جاؤں گا تعمیر پانی پیتے ہوئے اس کو دھمکایا ہاں تو جاؤ میں اپنی گاڑی میں جاؤں گا تم اپنی بیوی کو پکڑ اور جاؤ تمہاری گاڑی لہور ہے میرے خیال سے وہ دوبارہ گویا ہوا ہاں تو میں تبریز بھائی کی گاڑی میں آ جاؤں گا کمینے انسان میں تیرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھوں گا اب چپ کر جا تعمیر تپ کر بولا ہاں اور تم میٹنگ اٹینڈ کرو گے میں چپ کر کے ڈرائیو بغیر میوزک کے نید آ جائے گی تو وہ اب رو اچکا کر بولا تم ڈرائیو کرنا ساتھ والی سیٹ پر آئیدل کو بٹھا لینا اور اس کا دماغ کھانا اور میں بیک سیٹ پر بیٹھ کر میٹنگ اٹینڈ کر لوں گا سکون اب وہ انتہار سے زیادہ تپ کر بولا اگر آئیدل بات نہ کریں تو کیا کروں شامیر میرا مطلب تعمیر وہ آنکھ دبا کر بولا تو تعمیر اٹھ کھڑا ہوا آئیدل گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں آ جانا تو مر یہی اس سے میں کہتا ہوں باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی سب ہس پڑے کیوں تنگ کرتے ہو میرے بیٹے کو آسفہ بیگم آہستہ سے بولیں کیونکہ آپ کا بیٹا اسی کے قابل ہے بھائی یہ شامیر کیا ہے آپ نے کتنی بار بول لیا ہے اور بھائی کیوں چھڑ جاتے اس نام سے تحریم میں سنابل کو ٹوک کر پوچھا کچھ نہیں بس ایسے ہی تنگ کرتا ہوں اس کو اس کا نام کافی پسند ہے تو ایک بار اسے موں سے شامیر نکلا تو اس نے کہا تعمیر شامیر نہیں تو بس وہ چڑ رہا تھا میں پھر چڑانے لگ گیا مگر اب ماں اجازت دیں اللہ حافظ مرنہ آپ کا بیٹا واقعے میں یہی چھوڑ جائے گا ہا ہا اللہ کی امان میں آسفہ بیگم نے سنابل کے سر پر پیار کیا تو وہ تحریم کے بال کھینچ کر اور آرش کا موں چوم کر تبریز اور ہرین کو خداحافظ کہتا آیتل کی طرف بڑھا چلیں جی رسمن مسکر آ کر وہ بھی سب کو خداحافظ کہہ دی سنابل کے ساتھ باہر چل دی تعمیر آسفہ بیگم نے دروازے کے پر آ کر آواز دی جی امی وہ بیک سیٹ پر لیپ ٹوپ رکھ کر دروازہ بند کر کے بولا خیال سے جانا خود کا اور اس کا دھیان رکھنا بچی ہے وہ اگدم سے ایک رشتے میں بند گئی ہے ایک بہت بڑا سانحہ پیش آئے اس کے ساتھ بکت چاہیے اس کو اور دوسری بار جیسے سادے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں شادی کے فوراں بعد تو عموماً ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتا اور تو اسے خود کہو خود کو تھوڑے کامدر کپڑے پہننے کے عادت ڈالے تاکہ شادی شدہ لگے یہ کہ ہم مفلر کی طرح تو بٹا اڑا ہوا ہے اس نے اور لاہور میں اسے کہنا گھر کا کچھ کام کرے پڑھائی کے ساتھ وہ بھی ضروری ہے شادی شدہ ہے جی آسفہ بیکم کی جواب بات کا جواب دے کر وہ خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ دیا اور سنابے نے سٹیرنگ سنبھالا اور شاہ ہاؤس سے گاڑی نکال کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئے جی جناب تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اپیسوڈ 11 کیسی لگی آپ کو ہمیں کمچ پر ضرور بتائیے گا اگلی اپیسوڈ تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ